گوڑی محلہ پنجوہ پاؤ سرنائی جن ہر جاتے مانتان سیتل چرن ہر راتے کہنے پاؤ سرنائی جننہیں ہری نو جاتے تو پاؤ جانے آن جن ہر جاتے انہیں شرن بچ پہ جا گیڑے او دے تک پاؤ چکے نہیں جس انسان دے ہاتھ واہ گروہ دے چرنہ نو جا لگے نہیں متھا او دے چرنہ تے پیا ہے کہنے توں او س گرمک دے چرنہ تے متھا رکھ لے تے توں او دے چرنہ فار لے کیونکہ او واہ گروہ تک پاؤ چکیا ہے یہ دے ناڑ تیرے او تے کرپا ہو جائے گی انہا دا مانتان سیتل ہویا ہے جو ہری دے چرنہ ناڑ ملے نے توں او دے چرنہ ناڑ لگ جا جا کے کہو پائی میں انہوں بھی لے چلو میں انہوں بھی ملا دیو میرے تے بھی کرپا کر دیو پہ پنجن پراب ماننا بسا ہی جیڑے بندے دار دے پنجن والے پا پنجن ہندہ توڑنا کٹنا ناس کرنا دار دے ناس کرنے والے واہ گروہ نو مانوچ نہیں بسا ہوں دے جیڑے بندے در پتہ در پتہ جنم بہت جا ہی رہاو دردیں دردیں انہوں دے بہت جنم بطیت ہو جان دے نہیں کیوں کہ انہوں نے پہ پنجن دے چرنہ ہر دے چھ بسائے نہیں دکھ پنجن تیرا نام جی دکھ پنجن تیرا نام مہاراج کہیں تیرا نام ہی دکھ پنجن ہے رہاو بشرام دے کے فرماؤ دے نے جا کردہ بسے ہو ہر نام ساغل منورت تاکے پورن کام جنہ دے ہر دے چھ حریدہ نام بسیا ہے انہ دے سارے منورت ہیں دے کام پورے ہو گئے نہیں انہ دے ماندے منورت سنکالپ سارے کام ابھی پورے ہو گئے نہیں اے تھے پھر کہنے ہر دے چھ نام بسا ہو سہے پریکٹیکل کر کے دیکھ لو جتھے درد ہندہ ہوئے کوئی تکلیف اتھے ہاتھ رکھ کے نہ اپنا ایک کانٹہ سیمن کر لو مہاپرک کوئی یہ گل داستے سی کوئی بھی کہنے ہوئے تکلیف اتھے ہاتھ رکھنے سے درد ہے جتھے بماری ہے جتھے روگ ہے آپ ہی رکھ لو تو آپ ہی پاٹھ کری جاؤ کہنے کی محسوس کروں گے تو اسی آپ ہی دیکھ لینا سوئی اس کر کے دس دن دے سارے مہاتمہ بھی ایسا کر لو پائی ایسا کر کے دیکھ لو گربانی کیونکہ ایک اورہ ہندہ اپنے دوارے دوارے سریر دے لائٹ جی ہندی ہے کہ نجر نہیں ہندی ایک وارٹ رنٹو کہنے سی سنگ کہنے یہ تھے ہندے سال بعد ایک پردرشنیہ لگ دا پچی ڈالر رہن دے او دس دن تیرے دوارے اورہ کنہ کمجور ہے کہے جے رنگ دا کارا ہے تو سمجھو کمجور ہے ہرا پیلا نیلا جے چٹا ہے پھر تکڑا ہے سو آج کل ایک جپان وڑے نے کڑی تھرپی سو اریکی ایریکی یہی چیز ہندی ہے او ہتھا ناڑی لمحہ پا کے بندے نو ہاتھ جے اتھے کمائی جاندے نے بس کمائی جاندے نے او دے ناروگ ٹھیک ہندہ اریکی ہیں ساڑھے ہتھاں میں چھو پاور ویسٹ جاندی رہ دی ہمیشہ یہ جدہوں اپنے ہتھاں میں چھو پاور نکل دین دی باہر نو وہ اسے کر کے ہی بہت ساری چند کسے چیدیوں تے ہتھ راکے پاٹ کر دینا سیرتے ہتھ راکے کر دینا اپنے جالو تے راکے کر دینا وہ ساری طاقتوں تر میں چلی جاندی نہیں تا یہ طاقت ساری سچکھن جا کے جمع ہو جاندی پھر بعد بچ مل جاندی مانی پڑن دی کیونکہ جدو تا کہی جی تکنیکی چیز جسی ٹیکنیکل گلہ نہیں داستے سارے پھر وہ بشواس جانی بندہ ہوتا کہ کتھے کہ جاندی کی بندہ کمیں ہندہ اس طرح کرن دے نالتا کوئی برم گیا نہیں سیرتے ہاتھ رکھو جی کہوں دے ہاتھ بچوں انہی جیادہ پاور نکل دی سیرتے ہاتھ رکھ دیں کئی کچھ اڑا دن دا وہ تائیوں سیرتے ہاتھ رکھ دا یہ ساتھ گروہ کی تیرا اکھ دیں پھر تا کہنے ہی کیا ایک دم شانتی ہو جاندی یہ سریعت دے اندر ٹکاؤ وقاگرتہ پاپانہ ناس گروہ گراند صاحب نو بینتی کرو مہاراج میرے سیرتے ہاتھ رکھ دیں سچے پہاشا جدو سیرتے ہاتھ رکھ دیں گے تک کوئی بھی تکلیف نہیں دیں پھر مہاراج دی کرتا ہون دی اسے چیئے انہوں دنیا پاڑ دیں کہ ساڑھے کوئی دکھ کٹے کوئی تکلیف کٹے ساتھ گروہ دی بانی کٹ دیں پھر ساتھ گروہ سارا کوئی جاہ دینے بھی کیرتن سنو بھے کے پائی کتھا سنو بھائی بانی سنو سروور دے جال چشنان تے سروور ویچ ساری بانی اتھے جائی جاندی ہیں ایس گلدہ تام بندیاں بہت شوٹا میار ہے نا دسیا اینی بدھی ہے اینی اچھی سروور دے جال ویچ ہی ساری گروہانی پرویش کار جاندی ہیں سائنس والے انہوں پتا کہ پانی سب تو بد کھچن شکتی رکھ دا تو پانی دے اندر پانی پرویش کر دی انہوں پڑ دے گروہانی ہر مندر صاحب چوویک ہنٹے کیرتن ہندہ ہی رہن دا نہیں تھا اکھانٹ پار صاحب ہندے رہن دے تو تیز کر کے سروور ویچ پاور ہو جاندی ہمارا سچے پاس شرطانیوں کہیں دے بکشش لینی ہیں تینا گلناتے وشواش کر کے چلو تو اڑے اندر طاقت ہے پر طاقت نو تسی خراب کر دن دے ہو بانی پڑو اور ستگرو مہارا سچے پاس شریف بکش شندی ہے پائیو مہاپرک بابا اور نام سنگھ جی کہا کر دے سی رام پرکھیڑے بڑے سویرے دستار سجا کے پھر اکی واری کہنے گیارہ واری جنی وار ہو جے سلوک پتر آکھی گرپا برحم تاج پر پانچ مہو بکار نانک سو را دی انتنا پارا وار اپنے دو میں ہاتھ سامنے کر کے انہ وال دیکھ دے ہوئے پڑھ کے وہ ہاتھ دستار دے اتنوں داڑے دے اتنوں موں دے اتنوں فیر لینے کہنے دے اید داڑی بڑی کرپا رہے ہیں دے اجت رکھ دینے مہاراج یہ اس طرح ہے کہ جدوں بھی پاتھ کر کے ہٹوں نتنے کرن تو بعد وہ تو اپنے موں دے اتنے ہاتھ جرور فیر لیا کرو اپنے دستار اوپر دی سیر دے اتنے دی ہاتھ فیر لئی دا وہ دے نارے کہ تسی انپا کروں گے بڑی کرپا ہون دی مہاراج دی کوڑ جال رکھ لینا اب جال پی لینا یہ دے نارے بھی کرپا ہون دی سو یہ اس طرح کر دے نارے کوئی نقصانی شبد دی گل ہے ساری بہت سارے لوگ کہنے گے یہ کیا ہے یہ تتاں ہے کہ تسی یہ تر لائن چینی پیسچ باروں باروں روڑا پائی جانے ہوں سنگت دا نقصان ہو رہا سنگت نو لوڑا پھر سنگت کہتے ہور چلی جان دی پھر روڑا پاؤں دے نی یہ ساری سنگت ادھر چلے گی ادھر چلے گئی کہ نقلی گروہاں کڑ تائیوں گئے نی کیونکہ اندر سوج باغ دکھاتے نی آج ایڑے بیٹھے تھا تھا اندر ستے بابے بنے نا دے کور دنیاں تائیوں جان دی کہ آپ سنگت نو چیت دس نہیں سکتے نہ دے سکتے یہ سارا کچھ کر دے بچی ہے گا پھر کتے جان دی کی لوڑ ہے جد گروہ گراند صاحب ہے گے انہیں بانی ہے کیتن ہے کتھا ہے نام دان شنان ہے اپنا نتنے بہت ہے بانی ہے آپ سمن کر دے ہاں تر تنگتری کا دستندہ کی حرج ہے یہ سنگت نو لاو ہندہ ہے سنگت تھا تھا پٹک دی کیوں ایسے گلدہ بشیشلن کیتا میں انہیں سنگت کیوں ٹوٹ دی ایسے کر کے ٹوٹ دیا کہ اپنا انہوں صحیح گائیڈ کر نہیں سکتے اپنا کہنے ایک کچھ نہیں ہے اوہ کچھ نہیں ہے کر کے وہ بندہ جگہ تکلیف بچیا جاوے کتے پھر اکیر فور تکلیف آڑا بندہ تھا تھا بچارہ تریا فردہ تھا 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 پٹک پٹک کے پیسے خراب کری جاندہ بندہ ہوتا ککھ نہیں کیوں کہ سارا ٹھکٹو لائی بیٹھا اوہ لوکانو ٹھکی جا رہے ہیں تا صدگرو ماراہ کہنے گربانی پڑھو تے گربانی سے اللہ بھٹھاؤ آپ جاکہ ردہ بسیو ہر نام سگل منورت تاکے پورن کام صدگرو کہنے دے حردے جو نام بسالوں تا فرساری منورت پورے ہو سا کہ دے نہیں ایدے لئی جادہ جھور لاؤو بس کی کی ماراہ جہونگے پھر روگ دور جنم جرہ مرت جسواس سو سمراتھ سمرس آس گراس ماراہ کہنے جنم تے موت جرہ ہندہ بڑیپا جرہ مارا روگ اتیاد کہ سارے جیدے پرمیشر دے واس وسی کارنے دینے او سمرتھ واہ گرون سواس لیندیاں تے گراس ہندہ پوجن کھاندیاں بھی سمرنا کر ساس گراس آوندے جاندے سواس ناڑ گراس ہندہ پوجن کھاندیاں بھی او سمرنا کرنا تے آن لاؤ کے روٹی کھائی جانے ہیں تے سمرنا کری جانا ہے مستق دے وچ دیکھو باہ گروہ لکھیا ہویا ٹی وی بند کر دے روٹی کھاندیاں جے بماریاں ہٹاؤنیاں گلہ نہ کرو روٹی کھاندیاں ماراہ کہنے او دوں گربانی دا ہی تے آن کرو بس کیرتن لالو بے شک روٹی کھان ویڑے کیرتن لاؤ جرور کیونکہ اندر نو جانا ہے روٹی نے بھی تے ناڑی پر بیش کیرتن نے بھی ہونا اسے کر کے پھر روگ چمبر جاندے نے جنہوں آپ پر روٹی کھاندیاں کو گلت چی دیکھ دیاں روٹی دا آسر چار کھانٹے اندر رہن دا تا ستگرو مہاراہ سچے پاس شاکیندنے کے پرشادہ شک دے ہوئے نانگ اللہ کرو میت ساجن سکھا پرب ایک نام سوامی کا نانک ٹیک مطر اس لوک دا سجن پر لوک دا سکھا پرانہ دے ویوک کال دا ہے تو ایک باہی گرو یہ اس لوک دا مطر ہے تے ساجن پر لوک دا سجن ہے سکھا ہندہ پرانہ دے چھڑن بیلے ویوک ساڑا مطر ہے باہی گرو کہنے وہ سوامی دا نامی میں نانک گر نانک صاحب پنج میں پاس شکنے میں نانک دی ٹیک ہے اوٹ روپ ہے باہی گرو دا آسرہ ہی ہے میں نوں